تیجی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور آج کور کمانڈری کانفرنس بھی ہوئی ہے آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئی کا ایک ویلی بھی ہے اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور نو میں اسے متعلق معاملات کے اوپر امدان خان صاحب کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے سے روکا جائے تو پہلے تو میں کمل یہ جانا چاہوں گا کہ کس قسم کے صورتحال پیدا ہوگی آٹھ ستمبر کے جلسے سے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو بظاہر تو یہ اسی جلسے کے لیے ایک پیش بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تانکیو ویری مچ ماتی صاحب دیکھیں پلٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی پلٹیکل پارٹیسپیشن یا جلسے جلوس کرنا یا ریلیز کرنا یا پروٹیسٹ کرنا آئین کی دودھوں کے یون میں رہتے ہوئے یہ ان کا ایک پلٹیکل حق ہے یہ جس طرح آزادی اظہار رائے صحافیوں کا یا پاکستان کے کسی بھی شہری کا حق ہے اسی طرح ایک پلٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آئینی طور پر الیکشن کمیشن یہ مان چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پلٹیکل پارٹی ہے جس کا وجود موجود ہے لیکن اس کے وجود کو ختم کرنے کی جس طریقے کی کوشش کی جاری ہیں انتہائی بھونڈے طریقے سے اس کی میں مضمت کرتی ہوں ہم جب بھی اس کے پر امن طور پر جلسے کی اجازت مانگنے جاتے ہیں آگے انو سی پہلے دے دیا جاتا ہے کوٹ نے ہمیں آرڈرز دیئے ہوئے کوٹ نے ہمیں اجازت دی بھی ہے انتظامیہ جو ہے وہ انو سی کے نام پر تماشا رہ چاہتی ہے آخری ٹائم پر پہلے انو سی کینسل کر دیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بائس کو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ بہانہ بنایا گیا کہ جی مذہبی جماعتیں آئی نہیں ہیں سپریم کورٹ میں بہت امپورٹن کیس چل رہا ہے اس کی سینسٹیوٹی بہت ہے کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی تو پھر آپ لوگوں کے اوپر الزام تراشی آئی گی اور جو بھی اس کی سینسٹیوٹی بتائی گی تو اس پہ خان صاحب نے اس کو موخر کیا اور پھر کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کی جب آٹھ ستمبر کو اس کو دوبارہ کرنے کی بات کی ہے ابھی آج ہمارے لوگ گئے ہیں اور جا کے وینیو دیکھ کر آئی ہے وینیو پہلے سے بھی آگے کر دیا گیا ہے اور ابھی دیکھیں اس کے بارے میں کیا چل رہا ہے وہی ڈی سی صاحب ہے لیکن اس کا فیصلہ تو آپ کی اپنی پارٹی نے کیا ہے جو وینیو تبدیل ہوئا ہے ڈی سی صاحب جی وہ کیونکہ پہلے والے پہ سب سے پہلے اتراز آ گیا تھے کہ تو پرائیوٹ لینڈ ہے اور یہاں پہ مریض ہیں اور یہاں پہ لوگ تنگ ہوں گے دوسری دفعہ جو ہے وہ جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اب یہ ہے کہ یہ جگہ جو دی گئی ہے یہ اسی ڈی سی صاحب نے دی ہے جو ہر دفعہ آخری ٹائم پہ رات کو سات بجے آٹھ بجے یا دس بجے آکے کہہ دیتے ہیں کہ جی نو سی نہیں مل رہا ہے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اتنا خوف ہے تو آپ مان لیں کہ آپ جلسہ نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو عوام سے ڈر لگتا ہے کیونکہ فارم سنتالس کی حکومت وہ نہیں چاہتی ہے کہ عوام کی اصلی آواز کی ترجمانی ہو کیونکہ اسیمبلیوں میں تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا ہوتا رہا ہے ابھی اگر کوئی اپوزیشن ہے تو وہ پی ٹی آئی کی ہی اپوزیشن ہے اور اس کی بھی آواز دبائی جا رہی ہے جہاں تک ملٹری کورٹ کی آپ نے بات کی تو سیولینز کا ویسے بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی لگاو ہے کیس ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا آپ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کیس کتنے عرصے سے لگاو ہے ہم تو رپورٹنگ کرتے ہیں پیروی تو آپ کر رہے ہیں پیروی ہم کرتے ہیں آپ اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں جو ایک سو دو فیملیز ہیں جو بچے اندر بند ہیں جو بزرگ اندر بند ہیں جو وہ برداشت کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بیانات نہیں آتے ان کے جو بنیادی حقوقیں اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بات ہے تو میں یاد کرانا چاہتی ہوں کہ نو مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی امارت کے اندر شیشے توڑ کے کولر سے پکڑ کے گسیٹ کے بکتر بن گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا تھا تو پھل کیا ہوا اٹیک ان کے خلاف ہوا تھا اور وہ سی سی ٹی وی فٹیج اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج تک باہر نہیں آئی اور اسی کی مد میں سپریم کورٹ نے بارہ تاریخ کو جب ان کو بلایا تھا تو اس کے بعد جو ڈیٹیل جیجمنٹ آئی تھی اس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا وہ کسٹڈی میں تھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا فوجی عدالت سے کیا تعلق ہے فوجی عدالت تو ایک قانونی عمل ہے اگر ان کو ضرورت ہوگی تو وہ مانگ لیں گے کانونی عمل ہوگا تو فوجی عدالتوں میں اگر فوجیوں کے اوپر ہی کیسز چلیں تو بہتر ہوتا ہے سیولین کے ٹرائلز نہ جیل کی عدالتوں میں اس طرح چھپا کے کرنے چاہیے اوپن ٹرائلز ہونے چاہیے اور سیول عدالتوں میں چلنے چاہیے اور ان کے آئین اور کانون کے مطابق جو ان کے حقوق بنتے ہیں اس کی پامالی کیے بغیر چلنے چاہیے چلے فیر اناف ڈاکٹر سیزرہ منصب آپ کیا پریشانی ہے کیا گھبراہت ہے جلسے کی جگہ بار بار تبدیل بھی ہوئی آپ کی بار تو میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہونے لگا آپ کی حکومان جماعت کی طرف سے جی بلکل بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا مطی صاحب جو جمہوریت میں ہم رہتے ہیں اور جمہوریت میں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ باہر آئیں اپنے جلسے کریں یا جس قسم کی بھی وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پچھتی دفعہ بلکل یہ تھا کہ ایک بڑا سنسٹیف کیس تھا اور انہوں نے خود ہی جلسہ کینسل کیا تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ہم نے تو ان کو نہیں کہا انہوں نے خود ہی ان کے آئے تھے لیڈرز باہر اور انہوں نے آکے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ کینسل کر رہے ہیں ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بلکہ ان کے ورکس بڑے مایوس بھی ہوئے اور ان کی جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی تھوڑا سا لگا دھچکا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جلسہ کینسل ہو چکے وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکے تھے اب بھی انتظامیہ امن و امان کو قائم رکھنا یہ انتظامیہ کا فرض ہوتا ہے انہوں نے چالیس نقات دیئے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں اگر یہ کریں گے عمل تو پھر کوئی جلسے میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس جماعت کا ایک تھوڑا سا ماضی ایسا رہ چکا ہے اس چیز سے کوئی بھی اب کہے کہ نہیں وہ نہیں ہوا تو وہ تو ساری سوشل میڈیا پہ انہوں نے خود ہی ڈال دیا کسی اور کو تو ریکارڈ کرنے کی کپچے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ان کے اپنی ورکرز نے آ کے ویڈیوز بنائی آوڈیوز بنائی بتایا کہ ہمیں کس کس لیڈر نے تو وہ سی سی ٹی وی کیوں نہیں سامنے لاتے سی سی ٹی وی بھی آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا لیکن فی الحال تو آپ یہ مطالبہ کرتی ہیں حکومت سے کہ سی سی ٹی وی کو لائے جائے کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے وہ سی سی ٹی وی لگا ہوتا ہے اگر وہ حکومت سامنے لے آئے چاہے اس کا فائدہ ہے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے نہیں بلکل جو بھی ایویڈنس ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور آئے گا اور جو ایویڈنس آلرڈی ہے وہ تو ہمیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب وہ ایویڈنس رہا ہوتا ہے کہ جو موبائل کے پیچھے والا بندہ ہے اس کی ویڈیو تو نہیں بن رہی ہوتی اور کچھ لوگ تو واقعات کو صرف آتے ہی ویڈیو بنانے کے لیے ہیں وہاں پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سی 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 ٹی وی کو سامنے لانا چاہیے اور نو مائی کا جو واقعہ تھا وہ بہت ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس کے بعد سے اس جماعت کے اوپر یہ کرنا کہ یہ آئیں گے اور پر امن ہی رہیں گے کیونکہ ان کے اپنے سابقا چیئے میں جو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ پر امن احتجاج کرنا لیکن وہ پر امن تو نہیں رہا پورے پاکستان میں وہ بد امنی پھیلی انتشار پھیلا اور فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا وہ ہوا جو آج تک ہمارا کوئی دشمن نہیں کر سکا وہ چیزیں ہوں تو اس حوالے سے اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نے ان سرٹن پرامٹرز کے اندر رہ کے جلسہ کرنے تو میں حال ان کو مان لینا چاہیے اگر ان مجھے اجازت دیں تو اس پر ایک کاؤنٹر ان کو بتا دوں کہ حکومتی جماعت نے بعد میں کریڈٹ لیا کہ بائیستاری کا جلسہ موخر کرانے میں ان کی فیسلیٹیشن شامل تھی تو میں ان کو بتانا چاہیے اور جو آپ ابھی دشمن کی بات کر رہے ہیں تو جی ایچ کیو میں اٹیک ہوا اور سات گھنٹے تک وہ اٹیک چلتا رہا تھا اور وہ میرے خیال میں ساری قوم نے دیکھا تھا اس کو اٹیک کہتے ہیں نہتے لوگوں کا سامنے کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرنا اور اپنا رائٹ مانگنا اس کو اٹیک کی ٹیٹیگری میں نہیں ڈالا جاتا آرمی پبلک سکول میں اٹیک ہوا تھا بچے زبا کیے گئے وہاں پر ہماری خواتین جو استازہ تھی ان کو قتل کیا گیا گردنے کاٹی گئیں گیارہ گھنٹے تک وہ تماشا چلتا رہا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ساری دنیا نے دیکھا اور آج تک اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکا لیکن خیبر پختونخواہ میں کس کی حکومت تھی اسا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ جس علاقے میں جس علاقے میں ہوا تھا بلکل پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن جس علاقے میں ہوا تھا اس کو آرمی کا علاقہ کہتے ہیں وہ کارڈن آف کیا جاتا ہے اور اس کی سیکیورٹی جہاں سے کی جاتی ہے وہیں سے ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ کے جو اڈگرڈ کا علاقہ ہے وہ اس پہ بھی آرمی کی ذمہ تھی یا وہاں پہ پولیس یا سبائی حکومت کی وہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کینٹ میں میرا کوئی تعلق رہا ہے چھنے ٹھیک ہے کینٹ کے علاقے میں کینٹ کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی پورے ملک میں جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے دہشتگردی واپس آئی ہے جس طرح بلوچستان میں بات کو آگے لے کے چلتے ہیں میرا خیال ہے اگر حکومت کی حکومت کی اگر پرائیورٹی امنے آما کے اوپر زیادہ ہو جائے اور پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنے سے ہٹ جائے تو شاید معاملات بہتر ہو جائے